اس لیے تو کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراغندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا اور اسرائیل کا ملک تم کر دوں گا خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے حسکیل اس کا یاروہ باب اور روح مجھ کو اٹھا کر خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک پر جس کا روح مشرق کی طرف ہے لے گئی اور کیا دیکھتا ہوں اس پھاٹک کے آستانہ پر پچیس شخص ہیں اور میں نے ان کے درمیان یازنیا بن عزور اور فلتیا بن بنایا لوگوں کے عمرہ کو دیکھا اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں بد کرداری کی تدبیر اور بری مشورت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر بنانا نزدیک نہیں ہے یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں اس لیے تو ان کے خلاف نبوت کر اے آدمزاد نبوت کر اور خداوند کی روح مجھ پر نازل ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم نے یوں کہا ہے میں تمہارے دل کے خیالات کو جانتا ہوں تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتولوں سے بھر دیا اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے مقتول جن کی لاشیں تم نے شہر میں رکھ چھوڑی ہیں یہ وہی گوشت ہے اور یہ شہر وہی دیگ ہے لیکن تم اس سے باہر نکالے جاؤ گے تم تلوار سے ڈرے ہو اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تلوار تم پر لاؤں گا اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا اور تم کو پردیشوں کے حوالہ کر دوں گا اور تم کو سزا دوں گا تم تلوار سے قتل ہوگے اسرائیل کی حدود کے اندر میں تمہاری عدالت کروں گا اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں یہ شہر تمہارے لیے دیکھ نہ ہوگا نہ تم اس شہر کا گوشت ہوگے بلکہ میں بنی اسرائیل کی حدود کے اندر تمہارا فیصلہ کروں گا اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں جس کے آئین پر تم نہیں چلے اور جس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا بلکہ تم ان قوموں کے احکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کاربند ہوئے اور جب میں ڈبوت کر رہا تھا تو یوں ہوا کہ فلتیا بن بینایا مر گیا تب میں مو کے بل گرا اور بلند آواز سے چلا کر کہا آہ خداوند خدا کیا تو بنی اسرائیل کے بکیا کو بلکل مٹا ڈالے گا خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تیرے بھائیوں ہاں تیرے بھائیوں یعنی تیرے کرابتیوں بلکہ سب بنی اسرائیل سے ہاں ان سب سے یاروشلم کے باشندوں نے کہا ہے خداوند سے دور رہو یہ ملک ہم کو مراز میں دیا گیا ہے اس لیے تو کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو قوموں کے درمیان حاق دیا ہے اور غیر ملکوں میں پراغندہ کیا لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا اس لیے تو کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراغندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا اور وہ وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مکروح چیزیں اس سے دور کر دیں گے اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشتین دل انائت کروں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروح چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے ان کی بابت خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پئیے ان کے ساتھ ساتھ چلے اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کے مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا تب روح نے مجھے اٹھایا اور خدا کی روح نے رویہ میں مجھے پھر قصدیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا اور وہ رویہ جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی اور میں نے اسیروں سے خداوند کی وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی آمین